مولی کے بعد کن چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے یادی آپ مولی کے ساتھ ان کا سیون کرتے ہیں اور یادی آپ ان کا ایک ساتھ سیون کرتے ہیں تو یہ آپ کے سرین میں بپرید پربھاؤ ڈالتی ہیں اور اس سے آپ کی صحت پر کافی برا اثر ہوتا ہے اور ایسی چیزیں آپ کی سکن میں ہوتی ہیں جو کی آپ کے لیے بہت ہی مسکل پیدا کر سکتی ہیں تو فرنٹ سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے جس کو کبھی بھی آپ کو مولی کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے وہ ہوتا ہے کریلا مولی کھانے کے بعد کبھی بھی آپ کو اس کا سیون نہیں کرنا چاہیے جو لوگ مولی کھانے کے بعد کریلے کا جوس کریلے کی سبجی یا پھر کریلے کا کسی پرکار سے بھی سیون کرتے ہیں تو ان کی صحت پر کافی برا نقشان ہوتا ہے اس لیے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مولی کھانے کے بعد یا مولی کے ساتھ کبھی بھی آپ کو کریلے کا سیون نہیں کرنا ہے ایسا کرنے سے مولی اور کریلے کا پیٹ میں ریاکشن ہو جاتا ہے جو کی کئی ساری بیماریاں کو نیوتا دیتا ہے یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کھانے سے پیٹ میں گیس بن سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے ان دونوں کا جو کھانے کا ڈیوریشن ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں جو انتر ہوتا ہے آپ کو لگ بھگ 24 گھنٹے کا انتر ضرور رکھنا چاہیے نہیں تو اس سے آپ کو ہارٹ اڈیک کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سنترہ مولی کھانے کے بعد کبھی بھی آپ کو سنترے کا سیون نہیں کرنا چاہیے گرمیوں کے موسم میں لوگوں کو مولی اور سنترہ دونوں کھانا بہت پسند ہوتے ہیں حالانکہ آپ دونوں چیزوں کو کھا سکتے ہیں لیکن ان کے بیچ میں آپ کو بہت لمبا انترار رکھنا ہوتا ہے اسی لیے آپ کو کبھی بھی ان کو ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے یہ آپ کی صحت پر کافی برا پرباہو ڈالتے ہیں اس سے آپ کو ریاکسن ایلرڈی کی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کی سکن میں کافی سارے ڈیسیزز ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے دودھ کبھی بھی آپ کو مولی کے بعد دودھ کا سیون نہیں کھانا چاہیے نہیں تو اس سے آپ کو سفید دا کی پرابلم ہو سکتی ہے ساتھی یہ آپ کے پیٹ میں جہر بنانے کا کام کرتا ہے جو کی آپ کے لیور کے لیے اور آپ کے دائیجیشن سسٹم کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے تو کبھی بھی آپ کو مولی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے تو فرنس یہ کچھ چیزہ ہوتی ہے جو کی آپ کو بلکل بھی نہیں کھانی ہے مولی کھانے کے بعد نہیں تو اس سے آپ کو کافی بری اسکین ایلرڈی ہو سکتی ہے امید کرتی ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اور انفارمیشن کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ویل کے ایکن کو بھی دوائیے تاکہ جب بھی میرے چینل پر نایا ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں